اسلام علیکم دوستوں فضل رحیم اوفیشل صاحب کا دوست فضل رحیم اتوانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستوں ان دنوں دبائی پروپرٹی سکینڈل کا چرچہ ہے اور ہر ریپورٹر ہر سیاستدان اور ہر اینکر اس پر لپکشائی کر رہا ہے اس سکینڈل کے حوالے سے کچھ فیکٹس ان فیگرز کا جائزہ لیں گے آج کی اس ویڈیو میں دوستوں اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ دبائی ایک تجارتی اور مالیاتی مرکز سے بہت آگے نکل چکا ہے اور اب اس کی یہ فلکبوس عمارتیں اور ویلا کمیونٹی ایسے افراد کی مہمان نوازی کر رہی ہیں جن کے اپنے ملکوں پر ان پر کیسز ہیں وہ نومینیٹڈ ہے مختلف قسم کے کرپشن کی چیزوں میں اور وہ اب رہائش پذیر ہیں دبائی میں اور یہ بڑا ایک سیف ہیون بن گیا ہے ان کے لیے اس طرح کے بلیک منی کو انویس کر لیں دبائی پروپرٹی اسکینڈل بیسیکلی اس میں ستر سے زیادہ میڈیٹ آوٹلیٹس نے کام کیا ہے اور جس میں پاکستان کی طرف سے ڈان نے بھی عصہ لیا ہے تو اس میں کچھ ایسے راز افشاں ہوئے ہیں جس پہ دبائی کی حکومت اس وقت کافی پریشان ہے کیونکہ ان کے خیال میں ان کے جتنے بھی ریکارڈز تھے وہ کافی سیف اینڈ سیکیور تھے اور ان تک کسی کی رسائی نہیں تھی تو یہ کیسے اور کیوں کرمکن ہوا کہ ان جنرلس کے ہاتھوں یہ انفارمیشن لگ گئی ہیں دوستو یہ بیسیکلی ان تمام پروپرٹیز کے حوالے سے ہے جو کہ ریزیڈنشل ہے اس میں کمرشل اور اس میں بزنس جتنی بھی پروپرٹیز ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہیں اس سکینڈل میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ تقریباً چار سو ارب امریکی ڈالر سے زیادہ پروپرٹیز ایسی ہیں جو غیر ملکی اون کرتے ہیں اور اس میں دنیا میں جو ٹاپ پر ہے وہ انڈیا ہے جبکہ سیکنڈ پوزیشن پاکستان کی آ رہی ہے سعودی عربیہ، انگلینڈ اور باقی ممالک بہت پیچھے ہیں پاکستانیوں کی وہاں پہ اس وقت تک کی ریپورٹ کے مطابق گیارہ ارب ڈالر کی وہاں پہ پروپرٹیز ہیں اور یہ پروپرٹی دوبارہ بتاتا چلوں یہ ریزیڈنشل پروپرٹیز ہیں اور ان کے مالکان میں سے بہت سارے سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں فوج کے جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں اس کے علاوہ ججز کے نام آ رہے ہیں سابقہ کھلاڑیوں کے نام آ رہے ہیں اور جنرل سٹیزنز بھی ہیں دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی غیر ملک میں جائداد بنانا جرم ہے تو قاتل نہیں لیکن اس کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ سورس آف انکم آپ کی کیا تھی آپ نے کن ذرائع سے یہ آمدنی حاصل کی ہے جسے آپ نے یہ جائدادیں خریدی ہیں دوسرا آپ نے کیا اپنے ملک میں جو انکم ٹیکس آپ ہر سال فائل کرتے ہیں جو ریٹرن فائل کرتے ہیں کیا اس میں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نے جب ملک سے یہ پیسہ آپ کا دبائی جا رہا تھا تو کیا آپ نے پروپر چینل کیا ہے جو صحیح ذرائع ہے ان کے ذریعے سینڈ کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ وغیرہ کے سلسلے میں یہ رقم وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے تو دوستو ان تین چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے اب سوال آتا ہے کہ ان میں شامل کون کون ہیں پرویز مشرف سارے پیرست ہیں اس کے علاوہ شوکت عزیز ہیں شوکت عزیز ہیں محسن نقوی ہیں شرجیل میمن صاحب کا نام آ رہا ہے اور ایون جو پی ٹی آئی سے تعلق ہے مروت صاحب کا نام ہے اس میں آ رہا ہے اس کے علاوہ جو قرآنیں کھلاڑی ہیں ان کے نام بھی آ رہے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور زرداری اور شریف فیملی کے جو فرزرندان ارجو مند ہے ان کے نام بھی اس میں آ رہے ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت مختلف سیاستدانوں کے جن کے نام آ رہے ہیں جس میں ایک فیصل وارڈا صاحب بھی تھے تو ان کی طرف سے وضاحتی بیانات بھی آ رہے ہیں اور شریف فضل بربت صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو انہوں نے لکھا ہے کہ I own an apartment in Dubai and the same has been declared with all the regulatory authorities of Pakistan including FBR, the election commission of Pakistan etc. for the past six years it can be confirmed with FBR as well as ECP تو اب اس طرح کے وضاحتی بیانات ان کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ تحقیقاتی ادارے ان بیانات میں سے اور ان کیسز میں سے کیا نکالتے ہیں باقی اپڈیٹس کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ مجھے